موسیقی اللہ جی ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں حقیقت میں نہایت گندے ہیں اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما ہمیں اپنی بندگی کا صلیخ آتا فرما شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما برے دن سے برے بات سے برے راز سے برے انجام سے ہماری حفاظت فرما سویہ خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما میرے پیارے اللہ آج ان بچوں کے دل میں کتنی خوشی ہوگی میرے پیارے رب ان بچوں میں کوئی ایسا بھی ہوگا جس کی ماں نہیں ہوگی آج اس بچے کو اپنی ماں یاد آ رہی ہوگی ان بچوں میں کوئی ایسا بھی ہوگا جس کا باپ نہیں ہوگا آج اپنے باپ کے عدم موجود ہی اس کو ستاری ہوگی اور کوئی ایسا بھی ہوگا جس کے دونوں نہیں ہوں گے اور کوئی ایسا بھی ہوگا جس کے دونوں تو ہیں لیکن کسی کام کے نہیں ہیں جاہل ہیں غافل ہیں اے میرے پیارے رب ان ٹوٹے ہوئے دل والے بچوں کا واسطہ جنہوں کو آج ماں کی محبت ستاری ہیں ماں کی ممتہ ستاری ہیں ماں کی غیر موجود کی ستاری ہیں باپ کے عدو شرکت ستاری ہیں اے میرے پیارے اللہ آج ہم ہاتھوں کا پیالہ بنا کر آپ کے سامنے بھیک مانگ رہے ہیں اے میرے پیارے رب ہم نے ریلوے ششنوں پر دیکھا کچھ بھیکاری عورتیں جب بھیک مانگتی ہیں تو اپنے معصوم بچوں کو اپنے سینے سے لگا کر ان کا واسطہ دے کر بھیک مانگتی ہیں اس بچے کے واسطے سے دے دو اس بچے کی بھوک کے واسطے سے دے دو میرے پیارے اللہ آج ہم آپ کے دربار میں اتنے سارے حفاظ اکرام کو پیش کر رہے ہیں اللہ ان کے واسطے سے آج ہماری جھولی کو بھر دیجئے ویسے بھی قرآن پاک کے اختتام پر جو دعائیں کی جاتی ہیں ستر ہزار فرشتے ان دعاؤں پر آمین کہتے ہیں میرے پیارے اللہ ایک حفاظ قرآن کی تکمیل پر ستر ہزار فرشتے آمین کہتے ہیں اللہ یہ تو سہکڑوں کی تعداد میں ہیں حافظات بھی ہیں اور حافظ بھی ہیں میرے پیارے اللہ بچے بھی ہیں اور بچیاں بھی ہیں اور سب کے سب ہاتھوں کا پیالہ بنا کر آپ سے بھی مانگ رہے ہیں اللہ اس پیالے کو مقلوق کے سامنے پھیلنے سے بچا لیجئے یا اللہ عقیدہ توحید دے کر آپ نے ہماری پیشانی کو مقلوق کے سامنے جھکنے سے بچایا ہے شرک سے ہمیں بچایا ہے میرے پیارے اللہ آج ہم آپ سے بھیگ مانگ رہے ہیں یا اللہ جس طرح سے عقیدہ توحید دے کر ہماری پیشانی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ نے شرک کے سجدے سے بچا لیا یا اللہ رزق حلال کی حلال کا کوئی ایسا انتظام فرما دیجئے ہمارے ہاتھ بھی مقلوق کے سامنے پھیلنے سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائیں تو یا اللہ ایسا انتظام فرما دیجئے میرے پیارے اللہ پیر کے نافن سے لے کر سر کے بال تک بدن کا روہ روہ گنہگار ہے بدن کا ٹیشو ٹیشو گنہگار ہے لیکن میرے پیارے اللہ اس پانچ فٹ کے جسم کے اندر چار انگل کا ایک عزو ایسا بھی ہے جس نے آج تک آپ کی نافرمانی نہیں کی اور وہ ہے ہمارا ماتھا وہ ہے ہماری پیشانی جب سے ہور سمالہ ہیں یا اللہ آج تک کسی غیر اللہ کو سجدہ نہیں کیا اور نہ انشاءاللہ کبھی کریں گے میرے پیارے اللہ اس پیشانی کے وفاداری کی تفیل پورے جسم کی مقفلت فرماؤ پورے جسم کی مقفلت فرماؤ یا اللہ آپ کے نیک بندے کیسے کیسے شب زندہ دار بیٹھے ہوئے ہیں پیارے اللہ کیسے کیسے نیک بیٹھے ہوئے ہیں یا اللہ آپ نے ان کو وہ عزتی عطا فرمائی یا اگر ہاتھ اٹھائیں اللہ اکبر کہہ کر تو چاہے پیچھے کھڑے ہونے والا امیر ہو یا فقیر یا غریب ہو یا امیر کمزور ہو یا طاقتور کوئی بہادر ہو یا کمزور سارے کی سارے ہاتھ اٹھانے پر مجبور ہوتے ہیں اور وہ اللہ اکبر کہیں تو سارے کی سارے رکو میں جانے پر مجبور ہوتے ہیں میرے پیارے اللہ ایسے سے علماء ایسے سے خورا جن کے پیچھے لاکھوں اقتدا کرتے ہیں کہ اللہ وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں میرے پیارے اللہ راتوں کو صد کرنے والے گرم گرم آسو بہانے والے سر سر آہی کھیسنے والے وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور سفید ریش بھی بیٹھے ہوئے ہیں جن کو خالی ہاتھ لٹاتے ہوئے آپ کو شرم آتی ہے اور ماسوم بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور میری ماں بہنیں بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ نوجوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو انٹرنیٹ کے دسے ہوئے ہیں جو فیس بک کے دسے ہوئے ہیں جو ووٹس ایپ کے دسے ہوئے ہیں اے میرے پیارے اللہ آج وہ گرم خون بھی آپ سے معافی مانگ رہے ہیں اللہ جو اپنی زندگی سے مایوس ہوتے جا رہے ہیں اللہ جنہاں اپنی جوانی کو اپنے ہاتھوں سے ضائع کر دیا جوانی کے اندر جو بڑھاپے میں قدم رکھ چکے ہیں جو اپنی کمر توڑ چکے ہیں اللہ آج وہ سب کے سب نادی مشرمندہ ہیں آج سب کے سب نادی مشرمندہ ہیں میرے پیارے اللہ غنچہby دل کو کھلا دیجئے غنچہby دل کو آباد کر دیجئے غنچہby دل کو شہداب کر دیجئے غنچہby دل کو مہکا دیجئے میرے پیارے اللہ ہمارے دلوں میں اندھروں نہ دیرے ڈھال لکھے ہیں کہ اللہ اپنی معاریفت کے نور سے کہ اللہ اس کو مزین کر دیجئے کہ اللہ اس دل کو جگ مگا دیجئے رحمت کا ماملا فرما دیجئے آفیت کا معاملہ فرما دیجئے اللہ اس محفل میں نہ جانے کیسے دکھیارے نہ جانے کیسے غم کے مارے بیٹھے ہوئے ہیں میرے پیارے اللہ بہت سے تمناہیں تو دلوں میں ایسی ہیں جن کو مخلوق کے سامنے کہہ بھی نہیں سکتے اور دل میں رکھ کر سہہ بھی نہیں سکتے اللہ سب کی دلی آرزوں کو پورا فرما سب کی دل کی تمناہوں کو پورا فرما بے گھر بے در بے سہارا لوگوں کو سکون و سہارا عطا فرما جن کے بچے بچیاں جوان ہو چکے عمر کو پہنچ چکے اللہ ان کو نیک سال رشتے عطا فرما جن کا نکاح ہوئے زمانہ گزر چکا لیکن میاں بیوی میں سچی محبت پیدا نہ ہو سکی اللہ سچی محبت پیدا فرما جن کا نکاح ہوئے زمانہ گزر چکا گود اولاد سے خالی ہے اللہ غنچے نور عطا فرما اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک بیٹا اور بیٹی عطا فرما نرینہ اولاد بھی عطا فرما اور بیٹی بھی عطا فرما میرے پیارے اللہ جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما اللہ جی ہمارے قرضیں بڑے نہیں ہیں آپ کے خزانیں بڑے ہیں ہماری بیماریاں بڑی نہیں ہیں آپ کے شفا بڑی ہے ہماری پریشانیاں بڑی نہیں ہیں آپ کی رحمت بڑی ہے میرے پیارے اللہ ہمارے حال پر عہم کر دیجئے مدرسہ کی انتظامیہ نے دور درست سے علماء صلاحوں کو جمع کیا یا اللہ ان کی اس فیصلے کو قبل فرماؤ آنے والے کو آنے آمد کو قبل فرماؤ یا اللہ ادارے کے ذمہ داروں نے ہم تمام کے ہمارے کندوں کے اوپر شائع ڈال دیا ہے ایک ریدہ ڈال دی ہیں یا اللہ جس طرح سے دنیا میں یا اللہ اس لباس میں ہمارے عیبوں کو چھپا لیا ہے میرے پیارے اللہ قیامت کے دن ستاری کی چادر کو تان کے رکھنا یا اللہ رسوانہ فرمانا قیامت کے دن میدار محشر میں رسوانہ فرمانا یا اللہ قیامت کے دن اگر آپ نے یہ کہہ دیا اے میرے بندوں اگر ہم میں سے ہر ایک کو تنہائی میں بلا اور آپ نے اگر یہ فرمایا اے میرے بندیں دنیا میں رہتے ہوئے میری نعمت کھاتے ہوئے جو تُو نے کالے گورے دھندے کیے ہیں فرشتوں کے ذریعے سے ہم نے اس کی ویڈیو بنوائی تھی کیا تُو یہ چاہتا ہے ہم اس کو ڈسپلے کر دیں اور سب کو دکھا دیں دن کے اجالے میں اور رات تھی تاریخی میں تُو نے کیا کیا کالے گورے دھندے کیے ہیں اس کو دکھا دیں تکیائے تُو پسند کرتا ہے یا پھر یہ پسند کرتا ہے اس کو نہ دکھایا جائے اور تُو جہنم میں چلا جائے اللہ ہم میں سے کوئی مائی کلال ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ دکھا دو کوئی حرد نہیں ہے میرے پیارے اللہ ہر آدمی کام جائے گا اور سوچے گا ہائے ہائے اگر اللہ نے دکھا دیا مام بھی دیکھے گی میرا بشک باپ بھی دیکھے گا میرے چھوٹے ماسوں بچے بھی دیکھیں گے اور کہیں گے ہمارے ابو ہو کر ایسے اسے کام کرتے تھے پیاری بیوی دیکھے گی میرے موجود ہونے کی باوجود ایسے ایسے کام کرتا تھا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھیں گے اور کہیں گے میرا امت ہی ہو کر میرا کلمہ پڑھ کر کلمہ توحید پڑھ کر کرمہ رسالت پڑھ کر ایسے ایسے کام کرتا تھا کہ اللہ بہت بڑی رسوائی اور شرمندگی ہوگی اللہ ہم آپ سے بھیگ مانگتے ہیں کہ اللہ دنیا ہی میں آپ ہمیں ماف کر دیجئے میرے پیارے اللہ اگر ایک باپ دو ہزار کا نوٹ دے کر اپنے بچے کو بازار بھیجے اور جا کر کہے بیٹا گھر میں گیشت آنے والے ہیں جاؤ کچھ مٹھائی لے کر آؤ کچھ نمکین لے کر آؤ کچھ بسکٹ لے کر آؤ کچھ کولک لے کر آؤ بچہ لے کر گھر میں کچھن میں دے دیتا ہے والدہ کو باپ پوچھتا ہے بیٹا لے آئے ہاں اب وہ لے کر آیا کتنے کی لے کر آئے وہ حساب لیتا ہے پوچھتا ہے کتنے کی لے کر آئے وہ کہتا ہے پندرہ سو کسامان لے کر آیا ہوں اور یہ پانچ سو روپے آپ کو دیتا ہوں وہ حساب اس لئے لیتا ہے کہ بقیہ پیسوں کی باپ کو ضرورت ہے میرے پیارے اللہ آپ قیامت کے دن ہمارا حساب کیوں لیں گے اللہ جی آپ کو کیا ضرورت ہے اللہ جی آپ ہمیں بس یوں ہی معاف کر دیجئے اللہ جی آپ ہمیں بس یوں ہی معاف کر دیجئے ہم ناپے تولے جانے کے قابل نہیں ہیں آزمائے جانے کے قابل نہیں ہیں کہ اللہ اگر آپ حساب کتاب لینے پر آگے ہم تو چاہیے کہ ایک پیالی کا بھی حساب نہیں دے سکتے ایک صبح اور شاند کا بھی حساب نہیں دے سکتے ایک گھوٹ پانی کا بھی حساب نہیں دے سکتے یا اللہ جو آپ نے عزت بری زندگی عطا فرمائی ایک گھنٹہ زمین پر کھڑے رہنے کا بھی حساب نہیں دے سکتے میرے پیارے اللہ ہم ایمان لائے حساب کتاب پر ہم ایمان لائے روز قیامت پر ہم ایمان لائے قیامت کا دن اس کو یوم الدین ہونے پر لیکن میرے پیارے اللہ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں بس آپ ہمیں یوں ہی معاف کرتی شئی آپ ہمیں یوں ہی معاف کرتی شئی اللہ بلا کسی دلیل کے معاف کرتی شئی میرے پیارے رب آپ کے ایک ولی فرمایا کرتے تھے اللہ جی قیامت کے دن آپ جو سوال چاہے پوچھ لینا آپ بالک ہیں آپ مختارے کل ہیں یا اللہ جو چاہے آپ سوال پوچھنا چاہے قیامت کے دن پوچھ لو یا آج پوچھ لو میرے پاس صرف ایک ہی جواب ہے اور وہ جواب یہ ہے اللہ میں آپ کے سوال کے جواب نہیں دے سکتا اللہ ہم آپ کے سوال کے جواب نہیں دے سکتے اللہ جی آپ ہمیں معاف کرتی شئی اللہ جی آپ ہمیں معاف کرتی شئی اللہ یہ معاصل بچوں کا واسطہ اللہ جی آپ ہمیں معاف کرتی شئی اللہ جی ہم ولی کامل بنا لیجئے اللہ ہم ولیوں کے سردار بنا دیجئے ولیوں کے سردار بنا دیجئے عزت ملنے کے بعد زلط اور رسوائی سے بچا لیجئے عزت کا لباس پہننے کے بعد زلط کا لباس اڑنے سے بچا لیجئے میرے پیارے اللہ نیکوں میں شمار ہونے کے بعد بدوں میں گنتی ہونے سے بچا لیجئے یا اللہ آپ کے نیک بندوں کے درمیان بیٹھنے کے بعد گنہ گاروں میں بیٹھنے سے بچا لیجئے میرے پیارے اللہ عزت اتا فرما زلت الرشوائی سے افارت فرما اللہ جو مانگا اتا فرما جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی اتا فرما وصل اللہ تعالیٰ لاخیر خلقہی محمدی وآلہی واصحابہی اجماعین برحمتی کا یا ارحمد روح